اسلام علیکم دوستو اس وقت ہم کر رہے ہیں آٹھویں کیم پوری کے حوالے سے کراچی میں تو یہاں پہ کیم سے لگی ہوئے آج میں بے دوستوں کو اپنے ناظرین کو کیم کی لائیو کی زندگی بھی دکھاتا ہوں اور یہاں پہ جو اسکاؤٹس نے جنہوں نے اسکاؤٹ کی ٹریننگ یہاں سے حاصل کی کیم پوری میں انہوں نے کون کون سے کام سرانجام دیے اور کیا کچھ یہاں سے سیکھ کے جا رہے ہیں آج ہم اپنے اسکاؤٹس سے بھی یہ انٹیو لیں گے اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے میں اسکاؤٹ زہیب آمند بوزدار جو پوری کیمپوری کے ہیرو کے طور پر منتخب ہوئے ہیں تو آج ہم شروعات انٹریز سے کرتے ہیں کہ اسے کیا فیل ہو رہا ہے کہ پورے پاکستان کی ایک کیمپوری لگی اس پیسٹریز میں پورے سندھ نے اچھے سے اچھی پارٹسپیشن کی ان سب میں ہیرو ایک ہی بنتا ہے اور کیمپوری کا یہ ہیرو ہے آپ اس کی بیج کی طرف پر لے آئیں کیمرے کو یہ کیمپوری ہیرو کا بیج بھی سے ملا ہے تو ان سے ہم جانے کوشش کریں گے کیسے کتنی خوشی ہو رہی ہے ہاں دو دو بھی کیا حالے والے ہیں کیسے خوشی محسوس ہو رہی ہے اچھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اچھا کس بنا پہ آپ کے یہ بیج بلا اچھا اس نغمے کے ایک دو بول ہمیں سنا سکتے ہیں چلو ہمارے ناظرین کو ایک دو بول کنائیں کلواروں پہ سلوار دیا انگاروں میں جسم جلایا ہے تب جا کے کہیں ہم نے سر پہ یہ کیسری رنگ سجایا ہے اے میری زمین افسوس نہیں جو تیرے لیے سو درب سائی محفوظ رہے تیریان صدا چلداری میری یہ رہے نہ رہے او میری زمین او میری زمین محبوب میں رہے میری نس نس میں تیرا عشق بہے پھیکا نہ پڑے کبھی رنگ تیرا جسم پر کل کے خون کہے تیری پی میں مل جاؤں گل بن کے میں کھل جاؤں اتنی سے ہے گل کے ہمارے بچے نے نغمہ گا کے پوری کیمپوری کا جیت لیا جو ہمارے کیمپوری کے چیف ہیں انقناب اکتر میر ساتھ انہوں نے اسے کیمپوری کا ہیرو قرار دیتے ہوئے یہ پیش دیا ہم چلتے ہیں اسے دوستوں کے پاس شاہر کے پاس انہیں کیسا فیل ہو رہا ہے ہاں تو بھئی کیسا فیل ہو رہا ہے تو ہمارے دوستوں کو پاکستان دینا چاہیں گے ہمارے دوستوں کو پاکستان دینا چاہیں گے ہمارے سکاؤٹس کھاڑے ہمیں کام کر رہے ہیں چلو ہمیں کام کر رہے ہیں plug کے پاس بھی کام کرتے ہیں اور انکوم نہیں نہیں ہمارے دوستوں کو پاکستان دنگ ہographا کیا جو اللہ مختار ہیں چ شاہرا ہے یہ حاصل ڈاج کیوں نے آپ کیا کچھ دے ہیں کیوں نے آخری دینا کچھ پڑیا ہے یہاں سے کیا کچھ سیکھ گئے آپ سکھے کچھ سک کا یہاں سے کسی چکہ آپ کا تعلق ہے گھوٹکی گھوٹکی سے آپ اسپنی کے نام دروش نائچ کون لیڈی یہاں آپ کے بن کے آئے ہیں سرزائے صاحب ہاں بھئی یہ آلوال کیسا فیل ہو رہا ہے پکی بات اس کا وعدہ یاد ہے اس وعدے کے مطابق زندگی جزاریں گے دوستوں کے اور یہ اپنے کیمپ وغیرہ وہ بھی یہ سیٹ کر رہے ہیں ہم چلتے ہیں دوسری کیمپوں کے طرف ہمارے اسپرنس جو تیار ہو رہے ہیں جو تیار میں نے غزالی ریزی ٹینشن پرفیکٹ اسکول کے سر سے ہم جانے کی کوشش کریں گے اسلام سر جی سر کیا کہنا جائیں گے اب اسکارٹس کے بارے میں جی سر کیا کہنا جائیں گے جی سر کیا کہنا جائیں گے ہے جیسے ہمارے علیہ کے بھی عونوں کے لئے سرسر کے ساتھ سرکتا مہدو سکرمنٹ اور ہمارے بکتالی انساءاللہ ہماری کوشت کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے اور بچوں کے لیے اور بچوں دوسرے دوستوں کے پاس ان کے خیال لیتے ہیں کہ وہ سکرمنٹ پیار ہو رہے ہیں کیا یہاں سے سکے جا رہے ہیں پھر بتائے گا اچھا ابھی آپ لوگوں کا کیا فیلان ہے اپنے شہروں میں جا کے کیا کرنا ہے وہاں آپ لوگ سکرمنٹ کے سفیر بنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہماری سکرمنٹ کے سفیر بن گئے ہیں یہ جائیں گے پھر اپنے شہروں میں وہاں پہ سکرمنٹ کریں گے سکرمنٹ کے آئے وہ لوگوں کو بتائیں گے کیا ہم دوسری دوستوں کے پاس ان کے انٹیویو لیتے ہیں ہم دوسری ہیں سکرمنٹ fast Sense وہاں پہ اپنے نعصدات بھی لے کر آئے ہیں پھرنے کے ساتھ ایکس طور پھر لیے رہے ہیں اگرہ پریں گے پھر لے کر ایکسی دورہ ہم انٹیویو لے لیے دی ہم سای پتے جو�� کے س marché ہوے مینگ کو لیے کر لے وہاں ہیں چاہیا اور یہ پراتھا کب تک میں ناشتہ کروں تو آپ لوگا ہمارے ناظرین کو بتائیں اسکارٹ کے بارے میں اب واپس جا کے آپ لوگوں کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا کیا پلان ہوگا وہ ہماری ناظرین کو دوستوں کو بریز بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جو یہ دن رہے ہیں جہاں کراچی میں بہت ہی ہمارے حسین اور خوبصورت دن گزرے ہیں ہم سر قلام حسین شیخ صاحب کے بہت شکر گزارے ہیں جو ہمیں ادھر سے لے کر کراچی کا سیر کروانے کے لیے لے کر رکھ اور ہم ادھر سے جب جائیں گے تو انشاءاللہ ہم یہی سوچیں گے تو اپنے گھر کی صفائی اور سترائی اور ماحول کا صاف سترہ کام کرنا اور دوسروں کو بھی سکھانا کیسے کام کرتے ہیں اور جب بھی دیکھیں گے راستے میں کوئی کچھرا تو اسے اٹھا کر دستبین میں پھیکیں گے اور دوسروں کو بھی سکھائیں گے ماشاءاللہ بہت زبادہ دوسرے سکاورت سے ہم حالے والے کرتے ہیں یہ بھائی کہاں سے آپ آپ کیا کہنا ہے تو بتا ہی کہ ہمارے لیے یہ لازمی کیوں ہے ہمارے لئے یہyz کیسے رکھنا چاہیے کیسے چلنا چاہیے کیسے نہیں چلنا چاہیے چاہیے کیسے نہیں چلنا چاہیے وہ ہمیں کشہ لوڑھیں جو ہے سعل سک%, کہ کیسے یہاں سے نیچے اٹھ کے اوپر کیسے جاتا ہے ہمارے سکرون سے سکرون سے سکرون ہے آپ نے سر پر آیا ہے یہ یہ اگرون کی دسٹرپ سے سکاؤٹس ہیں صاحب غلام حسین شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم جانے کی کوشش کریں کہ یہ بچوں کو سکرون کے لئے لے کر آئے ہیں ان کا مقصد کیا تھا اور یہاں سے کیا کچھ سکرون سے جا رہے ہیں سر جی ہماری ناظرین سے بتائیں کیسے ہمارا مقصد یہ تھا کہ بٹی جو دعا یہاں لے کر آئے اس کے باہل کو سمال کو پتا ہو اور اس کی سکاؤٹ کے جو حوالے سے کہ یہاں مقامی بٹی کو سکھایا ہے یہ بٹی جو پتا نہیں تھا پہلی بکبہ ہیں بٹی نے اسلامی یہ اچھا گیا ہے انشاءاللہ اگلی بکبہ سے یہ جو سکرون کیشی ہے وہ بہتی نہیں ہے جائے سکاؤٹس کے بارے میں مقصد یہ یہ سکاؤٹس سروندہ ہیمنٹی انسان کے خدم کرنا یہاں ہم نے ایک چیز کو کامل سیکھی ہے کہ ہمارے زندگی کا مقصد انسان کی خدم کرنا اسکاؤٹس کو پیلانا ایک میں سروندہ ہیمنٹی انسان کی خدم کرنا انشاءاللہ اسکاؤٹس کا سیمبل کس کو یاد ہے اسکاؤٹس کو سیمبل کرے گا ہم وعدہ کرتے ہیں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اسکاؤٹس کو پھیلانے میں محنت کریں گے ہم بہت محنت کریں گے سکاؤٹس میں یہ جو ہم اپنے بستریں پچھونے بچھا کے رکھتے ہیں جس انداز سے مقصد کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے سر آپ یہ بسترہ سٹ کیا آپ نے اس کا مقصد کیا ہے کہ لیں بتائیے گا سر آپ کو سر سر بھائیوں کو سلام علیکم یہ سکاؤٹنگ میں جو بیٹنگ ہوتی ہے اس بیٹنگ کا مقصد ہوتا ہے یہ بیٹنگ جو ہے اس لئے لگائی آتی ہے تاکہ باہر اس لئے لگاتے ہیں یہ فم ایس انکال کے باہر اس لئے لگاتے ہیں تاکہ اس کو دوب لگے دوب لگنے سے اس کی جو نمی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس تک ترو تازہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر کوئی نیسے چھوڑتے ہیں کوئی نہ کوئی اس میں یہ کانسپ چھوڑتے ہیں مختلف دنوں میں ہر ایک دن نیا نیا کانسپ ہم لاتے ہیں آج ہمارا آخری دنیں ہیں اور کیم کا آخری دنیں ہیں کیم سے ہم جا رہے ہیں رکسم ہو رہے ہیں تو آج کا ہمارا میسے جو ہے یہاں خدا گھڑوائے ہیں تو ہم یہاں گھڑوائے لکھ لیں گے ہم آج کیم وائنڈ اپ کریں گے اس کے بعد ہم اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے اس کا ہم نے نقشہ دیا یہ پورا سارا سن جائے ہیں یہ سارا سن ہے یہاں ہم کیم میں آئے گئے ہیں یہ سارا ہمارا کیم ہے آج ہم نے جو کیر کے نشان لگایا ہیں یہ تیر کے نشان لگایا ہیں یہ ہم نے کیر کے نشان لگایا ہیں یعنی یہ اس قیم سے اب باہر جائیں گے اس طرح سے کوئی طرف جائے گا کوئی اس طرح جائے گا دونوں طرف سے پیئے اور شاروں طرف سے جائیں گے لوگ اور اپنے گھروں کو خیر و آفید ساتھ اللہ پاک بھنکتا ہے سب کو تو اس کا مقصہ یہ ہم سب جا رہے ہیں اور ہم یہاں ایک میسے لکھیں گے گھڑکا ہے ماشاء اللہ سب جا رہوزانہ کوئی نہ کوئی سب جا رہوزانہ میں سے یہاں پہ چھوڑتے ہیں سب تینکیو اللہ کو آباد رکھیں اسکاؤٹس کا پیغام دینا چاہیں گے اسکاؤٹس پر ام کنظیم ہے جو رضا کرانہ دوسروں کی مدد کرتی ہے تو یہ ہمارے وعدے میں ہے دوسروں کی مدد ہم وعدہ جو کرتے ہیں دوسروں کی مدد کیلئے جو یہاں ہم بچے لاتے ہیں ان کو یہ تربیت دیتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنی زندگی صحیح طریقے سے صلیقے سے گزار سکیں اب یہ ہمارا گھر ہے تو گھر میں کس طرح رہا جا سکتا ہے تو ہم صفائی ہے سکرائی ہے چیزوں کو کہاں رکھنا ہے اپنی اپنی جگہ پر رکھنا ہے جہاں چیز جس کا جہاں مقصد اس کو وہاں لگے گا ایسے نہیں جو چیز جہاں آگئے وہ وہاں لگے کس طرح نہیں ہے اس کو صلیقہ سکھا جاتا ہے اب وہاں دیکھیں وہ جیتے کس طرح رکھے جا رہے ہیں جو جو چیز جہاں گھروں میں استعمال ہوتی ہے وہ کس طرح رکھے جاتی ہے تو جس طرح ہم گھروں میں رہتے ہیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہم ہم گھر جائیں کو ان کو اچھے چھے باتیں بتائیں اور ایک بات کا گم بھی ہے ہم اپنے نئے دوستوں کو اور اس کیمپوری کو چھوڑ کے جانے آ رہے ہیں پھر کیا ہے بلکل یہاں پہ ایک ہفتہ ہم ساتھ رہے ہیں ہنسی مزاک کھانا پینہ ایکزا کہتے ہیں اگر آپ وہ کسی کے اخلاق کا پتہ لگانا ہو یا کسی کے قرب کا پتہ لگانا ہو یا تو آپ ان کے ساتھ سفر کریں یہاں پھر آپ ایک رات اس کے ساتھ گزاریں یہاں پہ تو ساتھ راتیں ہم ایک ساتھ گزاریں یہاں پہ بے جانے کا تو دکھ ہوگا آپ کی طرف پیٹرول میں روز ہے ایسے میں پہتے ہیں ہشتا décidé اس کے بعد میں صافتے ہیں کچھ سکھایا کمپنگ میں کچھ سکھایا ہوں کچھ سکھایا ہوں اباندرہ وقت ہوں کلو پیغام میتھو چھاہ پیغام میلے یہاں حفظ ہے اسے پیغام میرا سفر آؤیے خورا ہے انشاءاللہ کامیاب رکھا دو زندگی جو مقصد آئے انسان جی خدمت کرن انسان جی خدمت کرن محبت سارائن اخلاق افور سارن سب کچھ آسانی کیمپنگ میں سکھا ہوں انشاءاللہ 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 روزانہ لائف میں انکلیمنٹ دنا سے انشاءاللہ سکاوٹ کا وعدہ اس وقت ہم روزانہ سائنس جیک آباد کے ایک کیاڈرڈ سٹوڈیو سکاوٹس احمد مانگ روزان کے اور ان سے پوچھیں گے کہ اسے کتنا مزہ آیا اور یہ یہاں سے کیا سیکر گئے ہیں اور آگے یہ کیا کریں گے سکاوٹس میں جی احمد کیا کرنا چاہیں گے ہمیں آکے بہت مزہ لگ رہے ہیں مہت مزہ آ رہا ہے ہم انشاءاللہ آگے جا کے بھی بہت انڈویچر کریں گے ہم آپ کا شکر گزار ہیں آپ ہمیں مکان پر لے آئے تھینک یو ویری گوڈ آگے بھی اسکاوٹ کے اور کیمپے جمپوری اٹینڈ کریں گے آپ جو اسلامباز میں ہونے والی ہے جی میں بالکل اٹینڈ کروں گا یہاں پہ آپ نے اسکیمپوری میں کوئی ڈانس کوئی ٹیبلو وغیرہ پیچھ کیا یہ میں نے ایک اچھا یہ جو آپ نے یونی فارم پہنی ہے خود پہنی ہے یا کسی اور نے پہنی ہے میں نے خود پہنی ہے ماشاءاللہ گھر میں خود پہنے پہنتے تھے اسے نو سر یہ اسکاوٹس جو بچہ گھر میں خود یونی فارم نہیں پہنتا تھا اور یہاں پہ آکے یہ سارا کام اپنا یہ خود کرتے ہیں کس طریقے سے خود کو اس نے تیار کیا ہوا ہے اسکاوٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم خود کو پرفیکٹ کریں تینکو ایمن سر تم کھڑے ہیں ایس ایمی آئی سکول یہ کھا بات ہمارے ساتھ اس ایمی آئی سکول کے چسکی اور گستہ کے نایو چدر سر محمد علی فکرین صاحب ہمارے ساتھ ہیں دیل کے ساتھ ہیں جو بازی آئے ہوئے ہیں اب ان سے ہم جانے کی کوشش کریں گے کہ وہ یہاں پہ آئے کیا کچھ یہاں پہ سکھا اور آگے ان کا کیا پہ لانا ہے اور اس کا آوٹنگ کے بارے میں ہمارے سر کے کیا خیالات ہیں یہ جسگہ پانچ کے کھڑے پانچک کا چاہتی ہے وہ کھڑے۔ تمامہیں سکر باکانude جسگہ فرمان میں کو آتی ادای ہو گیا ہے وتو کا بیا ہے مجھلہ مجھلہ ہمارے بردوں سے برمارے آپ کو فرمز اور سسن کرتے ہیں جب آپ کو فرمز اور سسن کریں جب آپ کو فرمز اور سسن کریں آجو بھائی ایک ساتھ میں نعرہ لگا کے بتا رہیں آپ آگے جائیں شاہین ہے آپ آگے آگے تو سکاوٹ کا نعرہ کیا ہے سلوگن کیا ہے کون باتا ہے سکاوٹ کا سلوگن کیا ہے دوگرڈی روزہ نہ کوئی نہ کوئی اچھا کام کرنا ہے اس گاؤن صاحب یہ روزہ نہ کوئی نہ کوئی اچھا کام کروگے اکی بات یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک ساتھ جواب ہوں گے آپ لوگوں کو مز آیا یہاں پہ توڑا بہت کچھ سکھا یہاں سے کیا کچھ سکھا ہم نے یہ سکھا کہ ہم اپنے ماؤن کو ساتھ سترالت کے سفائی کرنے ماؤن کے بہت بوجہ وغیرہ لگائیں یہاں پہ آپ لوگوں نے پانٹسپیشن بھی کی کوئی پوزشن وغیرہ لی دکھائیں کوئی ہے آپ کے پاس ملین ہے یہاں پہ لوگوں نے پوزشن بھی اٹھا یہ ماشاءاللہ یہ وہ ٹیم وینر ٹیم ہے یہ جے کابا سے فرس ٹائم یہ کیمپوری میں آئے ہیں سکاؤٹ میں فرس ٹیم آئے ہیں اور انہوں نے پھلی کار کردی جی سے پوزشن بھی اٹھا ہی ہے وارڈن میں کہہ جاؤں گا کہاں نہ جاؤں گا کہ آپ لوگ اسکاؤٹ کلاٹس لٹس گو ہونے شوار طاعت ہونے اس وقت ہم کرے ہیں اس خرام پڑ بیرس ہم ان کی کیا میں سکتے ہیں سکتے ہیں کہ ہمارے سکاوٹ سکتے ہیں اور ہم ان سے ملیں گے معلومات کریں گے السلام علیکم کیسے ہیں کیسے ہیں کیسے لگ رہا ہے سکھنے کو ملا تھوڑا بہت تھوڑا چلو آگے زیادہ سکھنے کوشش کرنا بہت اچھا چلو دیکھتے ہیں ہمارے سکارٹس کیا کر رہی یہاں پر ہمارے دوست جو ہے مجھل بہت سراؤں ساکی آلے چلو ابیں بتائیں آپ ماشاء اللہ آپ نے بھی کیمپوری کا ہیرو کا بیج لیا ہے چلو بتائیں بلہ کس حوال سے کون سی پر فارمس پر آپ کو یہ بیج ملا کیمپوری کا ہیرو کا ماشاء اللہ انام اللہ نے اسکارٹس کے میدان میں میدان مار لیا اور انا بھی لے لیا وہ اب اسکارٹ کیمپوری کے ہیرو کا مجھے جلن تو ہو رہی ہے پر کیا کروں اتنی محنت نہیں کرسے گا انہوں نے محنت کی اسکارٹس میں بھی ہوں لیکن یہ ہم سے زیادہ ہے مشیوالہ بیسٹ اپ لکس ڈینکیو اور اس وقت ہم ایک اور کیمپوری کھڑے ہوئے ہیں ماشاء اللہ ہم اندر چلتے ہو جانے کی توشی دیں گے کہ یہ اسکارٹس کہاں سے آئیں اگر ان سکارٹس نے بہت زوردس طریقے سے انہوں نے بہت کم لکھا ہوا ہے اور اپنی کیمپ کو ایک نمیہ طریقے سے ان دوستوں نے ڈیکورڈ کیا ہے ایک بہتری نانداز ادھر میں کیمروز نے دیکھا ہے کس طریقے سے دروازہ کھلا جا رہا ہے ایک یونک بہت عالی بہت عالی ماشاء اللہ میں اپنے کیمروز کو کہوں گا کہ پورے کیمپ کیا مانا کروئے تاکہ پہلے دیکھیں ماشاء اللہ بہت عالی طریقے سے انہوں نے اپنے کیمپ کو ڈیکورڈ کیا ہے اس طرح سے کیمروز نے اس طریقے سے ہم دوسرے سکارٹس کو ماشاء اللہ ہر ایک چیز کو دسپلن کے ساتھ یہاں پہ رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ چھولے بسند ہے اور انچاللہ سہاں بھی پیئے یہاں پہ ہم نے صبح صبح چھولے بنائے دیکھیں صرف واہ واہ زبردست یہاں پہ انہوں نے خود اپنی کوکنگ بھی کیا ہے یہ ہے اسکارٹس کی لائف ماشاء اللہ میں پورا وزٹ کرنا جاؤں گا آپ کی کیمروز بہت اچھی لگ رہی ہے یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے ہر ایک چیز کو انہوں نے ڈسپلن میں رکھا ہوا ہے اس طریقے سے انہوں نے ہینگرز بنائے ہوئے ہیں اب ہم چلتے ہیں ماشاء اللہ ایک اور گجٹ امدہ چلو ہم دوستر سے ملتے ہیں اس طریقے سے ہمارے دوستوں نے بہت کوئی سیکھا ہوگا اس طریقے سے چلو ہم ان سے ملتے ہیں ماشاء اللہ زبردست طریقے سے آٹی فورسز وغیرہ انہوں نے رکھی ہوئی ہیں ٹیبیٹس میڈیسن زبردست طریقے سے مکمل ٹرینڈ سکاورٹ سے تو ہم پہلے سکاورٹ سے بات کریں گے آج کوئی دوست ہاں بھئی دیا حالوال کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں پہ چلو رہا ہے کچھ سیکھے جا رہے ہو چلو اللہ ہم ان کے ہوا سر سے آبی آپ مجھے بتائیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہے کیسے مانگو ہوا کیسے آپ کو اچھا لگ رہا ہے ہم سر کا انٹریو لیں گے سر آپ ہمارے دوستوں کو کیسے ہاں سے آئیے کیسا فیل ہو رہا ہے سر ہم اس پیغام دینا چاہے دوستوں ہوتے ہی اچھا ہے اگر ایسے بچوں کو ایک ایک ایس ملتی رہیں گی تو یہ بچے آگے جا کر ہمارے ملک اور ملک کا ایک اچھا سرمایہ ہمارے لئے بنیں گے اور ہمارا ملک ترکی سے ترکی کرتا رہے گا اگر ہم ان کی نشو نما سے ہی نہیں کریں گے تو یہ اس لئے ہمیں چاہیے کہ ان کو ایسی ایک اکیوٹیز دی جائے تاکہ وہ بچے ان کے اندر کا انفیڈنٹ روڈا ہو اور ان کے اندر فرما برداری اور فرما برداری کا مادہ پید بہت زبردست سر انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کا آپ کو کہنا چاہیں گے ہم شکر گزارے سنگی گورنمنٹ کے جنہوں نے ہمیں موقع دیا ہے سکاؤٹس کو کہ وہ اپنی سکلس کا مظاہرہ کر سکیں اپنی یوریڈی کا مظاہرہ کر سکیں اپنی اتحاد تنظیم اور یقین قائد آدم ان کی نسلوں فاجہوں کو جو زیادہ کر سکیں سکاؤٹس اپنی جو ہے پوزیشن کو زیادہ کر سکیں پرسنلڈی کو زیادہ کر سکیں کہ کیسے چلتے ہیں نظم و ضبط کیسے ہوتا ہے سکلس کو کیسے زیادہ کیا جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اگر ان سکاؤٹس کو جنگل میں لے جائیں تو جنگل کو یہ ایک جو کا خوبصورت میدان بنا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں دیکھو پورا جنگل ہے لیکن سکاؤٹس نے اس جنگل کو ایک خوبصورت جندر کی طرح بنا دیا ہے یہی سکاؤٹسی خوبی ہے جو سکاؤٹس ہمارے یہی دعا ہے کہ پاکستان کے سکاؤٹس آگے بڑھتے جائیں ماشاءاللہ اس سکاؤٹس نے تو دل جیت لیا ہے ہمارے سکاؤٹس کا اصل پیغام کیا ہے اس میرے دوست سکاؤٹ نے تو سارا کلیر کر دیا ہے کہ ایک سکاؤٹ ہی جنگل کو منگل بنا سکتا ہے ایک ویرہ نے کو سبزہ بنا سکتا ہے سارا آپ دوستہ کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ سکاؤٹ کے لئے پلیٹس گو شکریہ ہم کھڑے ہوئے ہیں ڈائریکٹر کانپیٹیشن سر محمد عمر سمرو صاحب سے تو آج ہم ان سے انٹریو لیں گے اس سکاؤٹس کے بارے میں اس کیمپوری کے بارے میں اور ہم سر سے آگے کس طرح ہمیں کام کرنا ہے اس کے بارے میں سر سے کچھ مشیورے لیں گی یہ تو ہمارا گھڑ لک ہے کہ سر وزیر کے دورہ نہیں آگے السلام وآلیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہمیں آپ کے چینل کا شکریہ آدھا کروں گا کہ وہ آٹھویں سندھ سکاؤٹ کمپوری میں آئے ہیں اور بچوں کو بھرپور کوریج دی ہے اور اس سب کیمپ میں جیکاباد کے علاوہ لارکانہ گوڑ کی سکھر کمبر شہداد کور کے بچے بھی شرکت کر رہے ہیں تو ہمارے سب کیمپ میں برچوں کی بھرپور شرکت ہے اور انہوں نے ایکٹیوٹیز کے حوالے سے جو مختلف ایکٹیوٹیز کی ہیں آج تک اس میں بغیر برتنوں کے کھانا پکانا پینرنگ پراجیکٹ انہوں نے کمپلیٹ کیا کمانڈو ریس گلوبل ویلیج میں گئے اس کے بعد فنی گیمز اور سوشل سروس کے علاوہ انہوں نے سمندر کی سرک بھی کی مجھے امید ہے کہ یہ بچے جو آگے ہمارے ایک ایونٹ آ رہا ہے مارچ میں انشاءاللہ اسلامباد اسلامک کنٹریز کے حوالے سے ایک بہت میگا ایونٹ ہونے جا رہا ہے تو اس میں ہمارے بچے تیار ہو رہے ہیں اور اس میں بھرپور شرکر کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں تھوڑا ٹائم ناظرین انشاءاللہ اگلی کیمپوری بھی ہو رہی ہے اور اس کو مکمل ایک چینج لے کر ہے ہماری زندگیوں میں سپیشلی ایویل سی آباؤڈ مائی سیل کہ کتنی مجھ میں تبدیلی آگئی ہے جوان دے اسکاؤٹ تینک یو میری آس ٹی وی اور یہاں پہ سندھ بوائی سکاؤٹ ایٹھ کیمپوری کا انقاد ہوا ہم نیایت شکر گزار رہے ہیں سندھ بوائی سکاؤٹ کا جنہوں نے ہمیں یہاں کیمپوری میں آنے کا موقع دیا اور ہمیں سکاؤٹنگ کا مطلب سکھایا گیا اور ہمیں مختلف گیمیں سکھائیں گئی جسے ہمیں بہت فائدہ ہوا ایڈونچر حاصل ہوا اس سے ہم نے بہت کچھ سکھا اور ہمیں جو کل ہمیں یوت کے حوالے سے ایک ہمیں بیج ملا ہے کیمپوری ہیرو کا تو اس میں میں لیڈر ٹھہرا اپنی کیمپ کا میرے گروپ کا نام تھا لوڈ بیٹن پاول جس کی وجہ سے مجھے کیمپوری ہیرو کا بیج ملا جس سے کہ میں شکر گزار ہوں میری آس ٹی وی کا جنہوں نے میرا انٹرویو لیا ہے ہمیں چھ دن ہونے والے ہیں کہ ہم ایدھر بہت سکاؤٹ بہت کیمپوری آس ایسوسیشن میں آئے ہیں یہاں ہم بہت کچھ سکھے ہیں اور ہم نے اپنے کام خود کیے ہیں یہاں پہ ہمارے دوست ہیں جسے کہ پنل اور وسیم اور یہ ارفان بھائی اور نسار ہم پانچ لوگ ساتھ میں رہتے ہیں یہاں پہ ہمارا یہ کیمپ یہاں نے گھر ہے ہم کام خود ہی کرتے ہیں یہاں پہ نہیں ہم خود کام کرتے ہیں اس لئے تھنگیوں ایک ہم بیری آس ٹی وی آج میں نیاتی شکر گزار ہوں ہم بیا queیس ٹی وی ہمیں آپ نے پا wheels کام خود ہم کرتے ہیں یہ ہمیں سکھایا گیا کسے دوسروں کی مدد کرتے ہیں ہمیں سکھایا گیا ام عجنسی میں ہمیں چاہیے سب کچھ ہمیں سکھایا گیا اور آج ہم بہت ہی خوش ہے کہ ہم ایرد کیمپوری میں آئے ہیں تو ہمارا ایرد کیمپوری میں بھی ہم آئے کراچی کے اندر اور میرا پہلی مرتبہ بھی تھا کہ میں کراچی کے اندر آیا ہوں میرا نام اسلام علیکم میں میری آس ٹی وی سر سکندر مہر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ سے آج انٹول لیا میرا نام ہے اختر جان بیروئی فرام المحمدی سکاوٹ شکار پور جیسے کہ ہم نے ایرد سندھ بوائی سکاوٹ کیمپوری کراچی میں آٹینڈ کیے یہاں ہمیں بہت مزا ہوا اور ہم نے انجوائی کیے یہاں پر ہمیں یہی احساس ہوا کہ ہمیں اپنے کام خود کھڑنے پڑتے ہیں گھر میں ہم ہوتے ہیں تو ہمیں کسی چیز کا پرواہ نہیں ہوتا یہاں پر ہمیں کام خود کرنے پڑتے ہیں یہ ہمارا خیمہ ہے ہم نے خود بنایا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں بہت سے ٹیبلوز پیش ہوئے جس میں کمانڈو ٹریننگ ریس اور بہت سے ٹیبلوز جس میں بغیر بھرتن کے کھانا پکانا کسی امرجنسی ٹائم کیسے کرنا ہے ٹریفک کے بارے میں ہمیں بہت سے معلومات ہوا ہے اسلام علیکم جسے کہ میری آز ٹی وی کے ہم بہت ہی نیا شکر گزارے جنہوں نے آج ہمیں انٹرویو دینے کی سعادت بخشی تو ہم یہاں پر آئے ہیں آٹھ کیمپوری سکاوٹ کے کراچی میں تو ہمیں چھ دن مکمل ہوگے آج ہمارا ساتوہ دن ہے الحمدللہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے بہت کچھ اپنے یہاں پہ جانا ہے سکاوٹنگ ویسے ہے کیا چیز ہم ان دوستوں کو بتانا چاہتے ہیں جو سکاوٹس نہیں ہے سکاوٹس میں ہمیں وہ کچھ سکھایا جاتا ہے جو خود کام نہیں کر سکتے ہم گھر میں اپنی فرمائش چلواتے اپنی فرمائش کرتے یہاں پہ ہمیں خود اپنے برطن دھونے پڑتے کپڑے وغیرہ ہم خود دھوتے اور یہاں پہ ہم نے آج بیڈنگ کیے تو الحمدللہ ہم المحمدی سکاوٹس اپن گروپ کے بہت دینی شکور گزارے جنہوں نے ہمیں یہاں پہ بھیجا اور اپنے نام اپنے ڈسٹرک اور اپنے پاکستان کا نام روشت کرنے کو ہمیں یہاں پہ بھیج دیا ابھی ہم سر کو دکھانا چاہیں گے کہ ہم نے جو آج کی بیڈنگ کیے وہ ہم سر کو وزٹ کروانا چاہے گے سر آئیے پلیس جیسے کہ یہ ہمارے گروپ کا پینہ فلکس ہے المحمدی سکاوٹس اپن گروپ شکارپور جس کے فاؤنڈر ہے سر حبیبولا سولنگی صاحب اور آج کی یہ بیڈنگ جو ہے ہم نے بہت ہی نیایت انداز سے بنائی ہے اس کو ہم نے بہت صبح سے صبح اٹھے اور اٹھنے کے بعد نماز پڑی نماز کے بعد ہم اس پر اس کام پر لگے تو میرے جو اسکاوٹس ہیں ان کی کوپریٹ کی وجہ سے ہم یہ سارا کچھ بنا سکے ہم ان کے اور سر کے بہت ہی دل سے شکریہ دا کرتے جنہوں نے آج ہمیں بات کرنے کا موقع دیا اور ہم سر کو المحمدی سکاوٹس اپن گروپ اور ٹیم کے جانب سے ویلکم پیش کرتے جن کو ہم نے پتروں سے بنایا ہوا ہے اور ڈیجائن کیا ہے بالکل ہم اسی طرح سر کا بھی نیایت شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں بات کرنے کا موقع دیا تینکیو ویر مچ سر اسلام علیکم اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دوستو تاہاں خبر آئے تاہاں یہ کوئسا جو یونٹ آئے انیس بابل سکول تل دسٹک جاکباد اساں پانچ دے اسکاوٹس انگڑایا ہوں یہ تاہیتے کراچی میں گولشن اسکاوٹ اسکاوٹ آسان کہتے ہم ان جو پیغام کھڑی داؤں جتے بیوینداؤں ہم ان جو پیغام کھڑی داؤں انہی خان علاوہ ایتے کافی ایکٹیویز تھیں دیوائن کہ میں اساں کے کافی تجربوں مل دوا انہی خان علاوہ کافی تیساں سکھیا مل دیا انہی خان علاوہ ایتے کچھ سکھائیں داؤں پانے میں کچھ سکھ داؤں انسان اچھے تو کچھ تربیت حاصل کرنے دو اچھے اساں کے گھران وڈڑا شدہ ہیں اینتے اچھے تو کچھ تربیت حاصل کرنے دا ہوں اساں پانچے وڈڑا شدہ ہیں منہ میں اساں پانچ.... جی کےہر ساؤں تاہام پانچے ہیں گئیڈ وگرہender ٹھائیاں ہے گجٹس تھام تھایاں جو میں اساں بیگنگ بیگنگ پہ ہوا یہ اصل مقصد یہ گند وہاں اساں زمین خان بفوت ہے جے کھی بشی پانچے ہیں کھا دے پہتے ہیں کہ مان رکھنیاں اللہ حمدللہ شکار پر کھایاں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی